نمروت کی ایک بیٹی جس کا نام رحیمہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو نمروت نے جب آنکھ میں ڈالا تو اس کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی تم لانتی ہو جھوٹے ہو نمروت نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نمروت شنار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی در چھے اس بادشاہ کا نام نمروت بن قنان بن سام بن نوخ تھا اس کا پائے تخت بابل تھا اس کے نسبت میں کچھ اختلاف بھی ہیں حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کے مشرق مغرب کے سلطنت رکھنے والے چار ہوئے جن میں سے دو مومن اور دو کافر حضرت سلیمان بن دعوت اور حضرت ذلکرنین اور کافروں میں نمروت اور بخت نصر مفسرین کا بیان ہے کہ نمروت بن قنان بڑا جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا کاہن اور نجومیز کے دربار میں بکسرت اس کے مقرب تھیں نمروت نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بینور ہو کر رہ گئے کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا یہ سن کر نمروت بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہی چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی بعض مفسرین کا کول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ سترہ برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توقل روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینگ دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات جیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہی ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نسرت کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں تو اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آنتی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے وہی جب چاہے گا اور جس طرح سے اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی لا الہ الا انتہ سبحانکا لکل حمدو ولکل حمدو لا شریق الک اور جب آپ آگ کے شولوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت ارس کیجئے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف سولہ یا بیس برس کی تھی آپ کتنی دیر تک آگ میں رہیں اس کے بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے دین اقوال ہیں بعض مفسرین کا کول ہے کہ سات دنوں تک آپ آگ کے شولوں میں رہیں اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ چالیس دن رہیں اور بعض کہتے ہیں کہ پچاس دن تک آپ آگ میں رہیں نمروت نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ آپ اس نے خوراک کے تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لئے تشریف لے گئے تو اس خبیص نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں آلہ علیہ لان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ اللہ شریکلہ ہوئی یہ سن کر نمروت آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا آپ اور آپ کے چند متبین جو مومن تھے بوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان بلپ ہو گئے اس وقت آپ ایک تھیلہ لے کر ایک تھیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبین کو کھلایا اور خود بھی کھا لیا پھر نمروت کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا مگر وہ آپ آگ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور آلہ آل اعلان نمروت کو جھوٹا کہہ کر خدا وحدہ اللہ شریکلہو کی توحید کا چرچہ کرنے لگے نمروت نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب زیل مقابلہ وصورت مناظرہ شروع کر دیا نمروت نے پوچھا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہی جس کی تم عبادت کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہو حضرت ابراہیم نے جواب دیا اے نمروت میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے نمروت نے کہا یہ تم میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا نمروت نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بول دیا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمروت بلکل ہی احمق اور نہات ہی گھامر آتمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا اس لئے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش ورمائی اے نمروت میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمروت حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح منت ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واس آلال اعلان فرمانا شروع کر دیا قرآن مجید نے اس مناظرے کو ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ ترجمہ کنزل ایمان اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بات شاہی دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورپ سے تو اس کو پیچھم سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کا اعلان پر پہار کی طرح قائم رہی نہ نمروت کے بے شمار فوج سے خائف ہوئے نہ اس کے ظلم و جبر سے مرغوب ہوئے بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شولوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عظم و استقلال میں بال برابر لازش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرے توحید بلند کرتے رہے پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا اس پر بھی آپ کے عظم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربارے شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہ روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرغوب کر دی لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربارے شاہی میں پہنچ کر ایسے مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمروت کے ہوش اڑ گئے اور وہ حق کا بکہ ہو کر لا جواب اور خاموش ہو گیا اور بھرے دربار میں اس قلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا بلاخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حکانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمروت ایک مچھر جیسی حکیر مخلوق سے حلاق کر دیا گیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ نمروت کے ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا جب نمروت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر محل پڑے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جب رحیم علیہ السلام کو آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے اردگت بہت سے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کو دیکھا جن پر پرندے چہچہا رہے تھے اور دل میں کہنے لگی کہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے قدرت عزت اور بادچائے تو اللہ رب العالمین کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے میرا والد تو جھوٹا اور آجس ہے آدمی کو حلاق کرنے پر بھی قادر نہیں ہے وہ یہ سوچتی ہوئے اکیلی ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب گئی اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا اے ابراہیم کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پاسکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لئے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی اسی طرح ہوگا جس طرح میرا حال ہے اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے رب کے ساتھ صلح کرلوں آپ نے فرمایا تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی آپ نے فرمایا ڈروں مت اسی وقت آگ کو حکم ہوا اے آگ میری بندی کی حفاظت کر اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی وہ جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ تھنڈی ہو جاتی تھی اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی اور اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی ہو سکتا ہے وہ میری نصیحت مال لے یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی جو اس وقت تخت پر بیٹا ہوا تھا اور اس کے لشکر اس کے اردگرد جمع تھے کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹے تھے یہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے میرے باپ تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا کیونکہ خدای اور قدرت و طاقت تو اس خدا کے لئے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ میں گلاب کے پھول سبزہ باغات اور بہتہ دریا پیدا کر دیا ہے بادشاہی تو اس کی ہے تیری کیا بادشاہی ہے تو ایک آدمی کو گزین پہنچانے سے آجس ہے اور اس پر قادر نہیں ساتھی اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ اس کا لانتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا اپنا دین سے پھر جا اپنی جان پر ظلم نہ کرو ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے اس نے کہا میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافر مانی کروں گی تو جو چاہے کر لے اس نے یہ سن کر اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری پھر نمروت نے اس کے دونوں ہاتھ کار دیے اور اس کے کارندوں نے اس کے دونوں ہاتھ کار دیے لیکن اس اللہ کی بندی نے اوف تک بھی نہ کی پھر نمروت نے اسے مختلف سزائیں دی لیکن وہ اپنے دین پر ڈھٹی رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم فرمائی کہ وہ جنت میں جائے اور اس کے لئے وہاں سے آلہ پوشاک لے کر اس کے پاس جائے وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور وہ پوشاک اس کو دے دیا اور ساتھ ہی اپنی نورانی پر اس کے بدن پر ملے تو اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے اس نے وہ پوشاک پہن لی پھر ایک تیز ہوا آئی اور اسے اڑا کر انجان مقام پر لے گئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں موسیقی